نمستے اور سبھی کو میری طرف سے رام رام آپ لوگ جے کے میڈیا دیکھ رہے ہیں اور ابھی میں آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ جانکاری شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جانکاری میں نے آپ کے ساتھ صبح بھی شیئر کی تھی کی جمہو کشمیر کے اندر ال جی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کل سے جو ویکسینیشن کا کارکرم ہے جو ٹیکہ دیوست پورے دیش کے اندر منایا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس کے اندر جو ہے تیزی لائی جائے گی اس لئے کل سے روزانہ چالیس سے پچاس ہزار پر ڈے روٹین وائز جو ہے ڈوس لگے گی کرونا کی ویکسین کی یہ ہے اٹھارہ سال سے پہنٹالیس سال کا ایج گروپ جن کو سلوٹس نہیں مل رہے تھے اور جن کو سلوٹ بوکنگ میں پرابلم آ رہی تھی اب پریورٹی بیس کے اندر جو ہے کل پرسوں اور اس کے ایک دن بعد تین دن کے لیے کچھ سائٹس کو جو ہے ایڈنٹی فائی کیا گیا جہاں پر یہ کیمپس لگ رہے ہیں کرونا کی ویکسین کے کیمپس اب یہ کرونا ویکسین کے کیمپس کن کے لیے لگ رہے ہیں اور کہاں کہاں پر لگ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں یہ جو کرونا ویکسین کے کیمپ لگ رہے ہیں یہ سب سے پہلے جمہو کشمیر ہائی کوٹ کے لیے لگ رہا ہے جمہو کشمیر ہائی کوٹ کے جتنے ملازم ہیں ان سب ہی کو اٹھارہ سے پہنٹالیس سال کی ایج کے لیے کل جو ہے جینڈ کے ہائی کوٹ جمہو کے اندر کل بھی کیمپ لگے گا پرسوں بھی کیمپ لگے گا اور اس کے اگلے دن بھی کیمپ لگے گا یعنی کی پچیس چھبیس اور ستائیس تین دن کے لیے کیمپ لگیں گے اس کے علاوہ جو روٹین ویکسینیشن ہے جو چل رہی ہے وہ آلریڈی جو ہے ان کے کیمپ جو ہیں سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل میں اور ایس ایم جی ایس شالامار ہاؤسپیٹل میں لگیں گے کل بھی پرسوں بھی اور اس کے اگلے دن بھی اسی لیے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں روٹین ویکسینیشن کے لیے پترکاروں کے لیے یعنی کی جنرلسٹوں کے لیے جو کیمپ لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں ڈریکٹ ریٹ آف انفرمیشن بہو پلازا میں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ویکسین لگانے کے لیے پترکار جن کی عمر اٹھارہ سال سے پہنٹالیس سال کے بیچ ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے ایک تو یہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ یو ایل بی کھوڑ کا ہے ان کے لیے چھبیس تاریخ اور ستائیس تاریخ کو کیمپ لگ رہے ہیں پرائمری ہیل سینٹر چکروی میں اور کومیٹی ہیل سینٹر کھوڑ میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کل اور پرسوں دو دن کیمپ لگ رہے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک لگ رہا ہے بورڈ آف انسپیکشن ویئر ہاؤس جمہو میں دوسرا لگ رہا ہے آر ٹیو آفیس ٹرانسپورٹ نگر میں اس کے بعد جو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے کیمپس کہاں کہاں لگ رہے ہیں کیونکہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور اربل لوکل بوڈیز کے لیے یہ لگ رہے ہیں جی بی پنت ہسپیٹل ستواری میں کومیٹی ہیل سینٹر کوٹ بھلوال میں کومیٹی ہیل سینٹر اکھنور میں کومیٹی ہیل سینٹر بشنا میں اور کومیٹی ہیل سینٹر آر ایس پورا میں یہ کیمپ لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کومیٹی ہیل سینٹر مڑ اور پرائیمری ہیل سینٹر شاستی نگر کومیٹی ہیل سینٹر کومیٹی ہیل سینٹر ارنیا اور پی ایس سی گھو مناسا اور اس کے علاوہ پی ایس سی جوڑیاں میں بھی لگ رہے ہیں جو جمہو منسپل کارپریشن کے ملازموں کے لیے کیمپ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے اربن ہیلتھ پوسٹ تلاب کھٹیکہ میں پرائیمری ہیل سینٹر یاتری نواز بھگوطی نگر میں پرائیمری ہیل سینٹر شاستی نگر میں ڈے کیئر سینٹر روپ نگر جمہو میں اربن ہیلتھ سینٹر مبارک منڈی دیوان بدری ناتھ سکول میں لیکن یہ لگیں گے چھبیس اور ستائیس تاریب کو پچیس کو ان کے لیے کوئی کیمپ نہیں ہے تو یہ ویکسینیشن جو پریوریٹی پہ لگائی جا رہی ہے اور اس میں کہاں کہاں پر کیمپ لگ رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے وہ کل کے لیے ہیں جس کے اندر روٹین ویکسینیشن جو جے کے وی آئی این سے کی جا رہی ہے اس کے لیے جو کیمپس لگنے ہیں وہ سپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل اور شالامار ہاؤسپیٹل ایس ایم جی ایس میں لگ رہے ہیں اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ کا ہائی کورٹ میں جنلیسٹوں کے لیے انفرمیشن آفیس لیبر ڈپارٹمنٹ خوڑ کے لیے چکروی میں اور خوڑ میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ویر ہاؤس میں جو بورڈ آف انسپیکشن ہے اور ساتھ میں ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے جی بی پانتھ ہاؤسپیٹل ستواری کومیٹی ہنس سنٹر اخنور کومیٹی ہنس سنٹر بشنا کورٹ بلوال کومیٹی ہنس سنٹر کومیٹی ہنس سنٹر آرسپورا کومیٹی ہنس سنٹر مڑ کومیٹی ہنس سنٹر شاستی نگر کومیٹی ہنس سنٹر ارنیا پی ایس سی گھو مناسا اور پی ایس سی جوڑیاں یہاں پر لگ رہے ہیں اور جمہو مونسپل کارپریشن کے لیے کل تو کوئی کیمپ نہیں ہے چھبیس و ستائیس تاریخ کو ہیں وہ ہیں اربن ہنس پوسٹ طلاب کھٹی کا پرائیمری ہنس سنٹر یاتری نواز بھگوٹی نگر اور ڈے کیئر سنٹر روپ نگر جمہو اربن ہلس سنٹر مبارک منڈی دیوان بدرینات سکول اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا جو سلوٹ بوکنگ سٹارٹ کر لیجیے کل کیونکہ جس طرح سے سرکار نے کہا ہے کہ چالیس سے پچاس ہزار روج کی ڈوس لگے گی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سلوٹ اوپننگ بھی کل کی جائے گی اور اس میں آپ اپنا سلوٹ بھرئیے اور جہاں جہاں آپ کو سنٹر ملتا ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں جو جو پریورٹی بیسز میں جن جن کو جن جن کو ایڈنٹیفائی کیا گیا آج کل کے لیے اور پرسوں کے لیے اور ایک دن اس کا باد بھی ہے وہ لوگ یہاں یہاں جا کر جو ہے ویکسین لگا سکتے ہیں اپنے اپنے کیمپ میں اپنا آدھار کارڈ اپنے ساتھ رکھیں آپ کے آدھار کارڈ پر ہی آپ کو جو ہے ویکسین لگ جائے گی یہ جو سب ہی لوگ ہیں ان کے لیے سلوٹ بوکنگ کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا آدھار کارڈ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ پریورٹی بیسز پر یہ سب لوگوں کو جو ہے ویکسین لگائی جا رہی ہے اور میرے خیال سے ان تین دنوں کے بعد باقی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور شاید کال سے سلوٹ زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ اپنی بوکنگ کروا سکیں یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو ویکسینیشن کی سائٹس سرکار نے ابھی ابھی ایڈنٹیفائی کی ہیں یہاں پر آپ جا کے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اپنا دھیان رکھیں پریوار کا دھیان رکھیں دھنیواز جائند آپ سبھی کو رام رام